میں خود فرمایا ہے فرمائے کہ سارے صحابہ صدیق ہیں لیکن ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں سارے صحابہ فاروق ہیں حضرت عمر بن خطاب فاروق آزم کہتے ہیں میں نے کہا یہ بیمان کل کو نیا جنسہ کرے گا اور لے گا صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر پوچھے گے آپ تو یہ کیا ہوا بگے گا دیوبندوالا کہتا ہے ابو بکر صدیق اکبر ہے اور سب سے بڑا صدیق تو نبی ہے اس لئے میں نے صدیق اکبر صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسر کی ہے کل کو یہ کہے گا اور یہ فاروق آدم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پوچھیں گے یاد تجھے کیا ہوا فاروق آدم تو رضی اللہ عنہ ہو گئے ہیں تو نے فاروق آدم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا تو یہ کہے گا دیکھو سب سے بڑا فاروق اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ دیوبندیوں نے حضرت عمر بن خطاب کو سب سے بڑا فاروق کہا کہ جھوڑ بولا ہے تو یہ دھوکے دے گا ہم نے کہنا یوں نہ کرنا پھر کل کوئی جنسہ یوں بھی کرے گا خید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرن لوگ پوچھیں گے تجھے کیا ہوا اگر یہ سب سے بڑا قائد حضرت محمد ہے اور یہ پاکستان کے لوگ محمد نے جناہ کو کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا شرک کرتے ہیں میں نے کہا شرک یہ نہیں کرتے بھئی مان تو نے دھوکا دیا ہے ہم نے یہ کہا تھا صحابہ سارے صدیق ہیں ان صدیقوں میں بڑے صدیق کو ابو حقر صدیق کے اکبر کہتے ہیں صحابہ سارے فاروق ہیں ان میں بڑے فاروق کو عمر بن خطاب فاروق کے آزم کہتے ہیں کریں جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو مسلم لیگ تھی اس میں سارے جو بڑے لیڈر تھے ان بڑے لیڈروں میں سے بڑے کو محمد لی جناہ قائد آزم کہتے ہیں پیغمبر کے صحابہ کے بعد جو فتیح امام تھے ان اماموں میں بڑے امام کو اللہ امام آزم نمان بن ثابت کہتے ہیں ہم نے ابو حریفہ کو امام آزم فقہا کے مقابلے میں کہا اس لئے ابو حریفہ کو انبیاء کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہماری مراد اور تھی اس کی مراد اور ہے اپنی مراد ہمارے اوپر مسلم کر کے قوم کو دھوکا کیا بلکل اسی طرح میں سمجھانے کے لیے ایک انساء لے تو کہ محمد طارق جمیل صاحب نے بیان کیا اور بیان میں فرمایا اللہ کی نبی عصر پر گئے ہیں اور عصر پہ جا کے خدا کو دیکھا ہے کہ غیر مقلد مولوی تصیف الرحمن نے مولا خلاف ایک بیان رکار پر آیا اور بیان میں کہنے لگا کہ دیکھو امی عیشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو یہ دعویٰ کرے میں نے خدا جو یہ کہے اللہ کے پرمبر میں خدا کو دیکھا وہ جھوڑ بولتا ہے لوگ میں طارق جمیل کہتا ہے نبی نے خدا کو دیکھا ہے امی عیشہ کہتی نہیں دیکھا دارق جمیل کہتا ہے دیکھا ہے تو دیکھو امی عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور طارق جمیل مولوی مقابلے میں آگے اب تبلیگی جماعت والے بھی پریشان ہیں مولو شاہب یہ کیا ہوا کہ ہمارے مولا نے غلط کہا ہے میں نے کہنا نہ مولا نے جیس کہا ہے جوٹ اس نے بولا ہے کہتا ہے کیا مطلب میں نے امی عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے پرمبر میں خدا کو نہیں دیکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے خدا کو دیکھا ہے اختلاف مولا تارق جمیل امی عیشہ کا نہیں ہے اختلاف ابن عباس اور امی عیشہ کا ہے دھوکہ دیا کے نہیں دیا نہ تو جس طرح دھوکہ کبھی ان کا دے رہا ہے کبھی امام عظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کے دھوکہ دے رہا ہے بلکل کسی طرح دھوکہ دیا آپ ادھر مولوی کے پاس جاؤگے کہہ کہا جی ادھر نبی ہے ادھر امام ہے ادھر حدیث ہے ادھر فقہ ہے لوگیں میں بات تو بڑی بسلی کہتا ہے میں کہے تو نانا میں جھوٹ نہیں بولتا میں بددیانتی سے کام بھی نہیں لیتا اگر ہم سے پوچھو گے کمانا تمہارا اور اہلِ دیسوں کے اختلاف کیا ہے اور تمہاری لڑائی کیا ہے میں کہے تو یار میں دیانت کی بات کرتا ہوں ادھر بھی اللہ کے نبی ہیں ادھر بھی اللہ کے نبی ہیں ادھر بھی پیرمبر کی حدیث ہے ادھر بھی پیرمبر کی حدیث ہے اس نے کیا کہا تھا ادھر نبی ہیں ادھر امام ہیں ادھر حدیث ہے ادھر فقہ ہے میں نے کہا تو نے بددیانتی کی ہے ادھر بھی نبی ہیں ادھر بھی نبی ہیں ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث ہے لوگیں کہے یار پھر اختلاف کیا ہے پھر تمہارا جھگڑا کیا ہے میں نے کہا اختلاف سمجھنا ہمارا اختلاف کمکن مسائل پر ہے میں چند ایک مسائل پیش کرتا ہوں ہمارا اختلاف کیا ہے ہمارا چھکڑا کیا ہے ہماری دلیل کی بنیاب کیا ہے مثال کے طور پر ہمارا اختلاف ہمارا اختلاف نمبر ایک فجر کے وقت پہ شروع ہو جائے گا کیوں ہم نے کہنا بھی فجر کی نماز آپ ذرا دیر سے پڑے اختلاف ہے یا نہیں بھولتے جانا اختلاف ہے یا نہیں ہم نے کہا فجر کی نماز تاخیر سے پڑھو اختلاف ہے یا نہیں ہم نے کہا بھی اقامت کی باری آگی تو وقت کا مسئلہ تھا نماز چڑی ہونے لگی ہم اس نے کہنا اقامت تکاری بڑھو اختلاف ہوا یا نہیں اختلاف ہوگیا اچھا اگر فجر کی نماز کا اب نماز سنتوں کی باری آگی فجر کی ایک ہے فجر کا وقت ایک ہے فجر کا اوقات فجر کی اقامت فجر کا وقت ہو گیا فجر کی اقامت آگی ہم مسئلہ فجر کی سنتوں کا جماعت کھڑی ہوگی ہم نے کہنا بھی سنتیں نہیں پڑھنے چھوڑ دو لیکن سورہ نکلنے کے بعد پڑھنا اجھے نے کہنا نا نا تم یوں نہ کرو تم ایسا کرو کہ ابھی نماز میں شامل ہو جاؤ اور سنتیں نماز کے فوراں بعد سورہ نکلنے سے پہلے پڑھو ہم نے کہنا سنت دروہ شمس کے بعد پڑھو اجھے نے کہنا دروہ شمس سے پہلے پڑھو اختلاف ہو گیا ادھر آئے گا پھر نماز کا مسئلہ نماز کھڑی ہوگی آگے امام قرآن پڑھتا ہے اس نے کہنا پیچھے فاتحہ پڑھو ہم نے کہنا امام فاتحہ پڑھے تم نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی پھر اختلاف ہو گیا پھر امام کہتا ہے والا زالی آمین وہ بھی کہے گا کہنا چاہیے ہم بھی کہے گا ہم بھی کہتے ہیں کہنا چاہیے اس نے کہنا امام آمین موچی آواز سکھو ہم نے کہنا آمین آج تکھو اختلاف پھر ہو گیا تو جب قرآن مکمل ہوگی اب رکو میں جانے لگے اس نے کہا رفعیدین کرنا چاہیے ہم نے کہا رفعیدین نہیں کرنا چاہیے اختلاف پھر ہو گیا پھر نماز میں چلے گئے اب نماز مکمل کرنے لگے ہیں اب سجدوں کے درمیان اگر رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تکتہ ہی یاد پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد عبد و رسول اس نے اموری کو حرکت دینی ہے ہم نے کہنا حرکت نہیں دینی اختلاف پھر ہو گیا میں تک ایک مثال پیش کر رہا ہو تمہیں بات سمجھانے کے لئے وہ دربی حدیث کی دربی حدیث وہ دربی پیغمبر کی دربی پیغمبر پھر اختلاف کیا ہے اگر غیر مقلل طالب کے پاس جاؤ کوئی فجر کی نماز جلدی تو پڑھنی چاہیے اس نے کہنا حدیث عدرت ام المومنی ہمی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمزی میں مجید وجود ہے ہمی عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے قَالَتْ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَيْسَلِّ صُبْحَ رَيْسَلِّ صُبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ قَالَتْ انسَارِيُو فَتَمُرُّ النِّسَاءُ مَتَلَفِّ فَاطْنِ مِمْرُوتِهِنَّ مَا يُوْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ ہمی عیشہ فرماتی ہے کہ پیغمبر فجر کی نماز اندھیرے میں بڑھتے ہیں وہ جامِ ترمزی میں حدیث موجود ہے آپ میں ادھر ہم سے پوچھا کیمانونا آپ بتائیں فجر کی نماز تقیر سے کیوں مڑے میں نے کہا حدیث موجود ہے جامِ ترمزی میں موجود ہے راقع بن خزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْفِرُ بِالْفَجْرِ فَنُوْ عَاظَمُ لِلْعَجْرِ فجر کی نمازلہ تقیر سے روشن کر کے پڑھا کرو اس میں عجر زیادہ بلتا ہے اس میں بھی حدیث پیش کی ہے میں نے بھی حدیث پیش کی ہے کا مسئلہ تقبیر کا آگیا اس نے کہنا کہ اقامت پکاری پڑھنی ہے آپ نے مستق پہلے حدیث کی عالم سے اوچھا بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے اُدھرے کا دلیل جامِ ترمزی میں سیاستہ کی کتاب میں موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے قضرت بلال کو حکم دیا تھا تو انہیں اعزان دوری پڑھنی ہے تو انہیں اقامت پکاری پڑھنی ہے دوری، اکاری تو سمجھتے ہیں نا اللہ هو اکبر، اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر، اللہ هو اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ اقامت پکاری ہے انہیں کہنا کہ عجیز موجود ہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد آپ یہ بتائیں اقامت دوری ہے یا لکھاری میں نے کہنا اقامت دوری ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے میں کہے تو جامع ترمزی میں موجود ہے عزت عبداللہ بن زہد نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا ازان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصان شخصان فی ازان والاقامت ہے اللہ کے پیغمبر کی ازان بھی دوری ہے اللہ کے پیغمبر کی قامت بھی دوری ہے اب حجر کی سنتوں کا مسئلہ آگیا انہوں نے پوچھا بھی سنتیں کپڑے انہوں نے کہا سنتیں رہ گئی ہیں تو سورج نکلنے سے پہلے پڑے آپ نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ بولی صاحب کہنے کے حدیث ترمزی میں موجود ہے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خراجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نماز کے لئے تشریف لائے ہیں حقیمت السلاة ہو تکبیر کہہ دی گی نماز کھڑی ہوگی کہہ دے بسٹے دماؤ صبح میں آیا پیغمبر کے ساتھ فجر کی نماز پڑی سمن صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبجہ دری مصر لی وہ تک فجر کی نماز کا سلام ہو گیا میں نے کھڑے کر سنتیں شروع کر دیں اللہ کے پیغمبر نے مجھے فرمایا یا قیس و سلاتان نوحان اے قیز یہ دو نمازیں کٹھی کیسے ابھی دو نے نماز پڑی ہے پھر تُو نے دوسری نماز شروع کر دی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر کے دو سنتیں رہ گئی تھی میں نے ابھی وہ پڑی ہے فرمایا فلاقظم کوئی حرج نہیں ہے کیا دے پیغمبر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں بڑا حرج ہے ہم سے پوچھا بھی آپ بتائیں میں نے کہا فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو سلح نکلنے کے بات پڑے دو سے پوچھا مولانا دنیل کیا ہے میں نے کہا جامع ترمزی میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملن یسنی رکھا تی الفجر فلن یسنی ہما بادما تطل اشم سو اگر فجر کی دو سنتیں رہ گئے تو یہ بندہ سور نکلنے کے بعد دو سنتیں پڑے میری حدیث ترمزی میں موجود ہے ادھر سے مسئلہ پوچھا امام صاحب یہ بتائیں امام کے بیچے فاتحہ پڑنی چاہیے ادھر نے کہا فاتحہ نہ پڑی نماز نہیں ہوگی آپ نے پوچھا حدیث جاہا ہے ادھر نے کہا ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے ام المومین امی آشا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی نماز پڑے اور اس میں فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نامکمل ہے آپ نے مجھ سے پوچھا امام کے بیچے فاتحہ پڑنی چاہیے میں نے کہا نہیں پڑنی چاہیے آپ نے کہا دلیل کیا ہے میں نے کہا اسی کتاب سرن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہزا امارہ امام افہم سے تو کہ جب امام قرآن شروع کر دے تو تم نے خوابوش ہو جانا ہے ہمیں اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے پھر اگلا مسئلہ آگیا کوئی آمین ایستہ یا اونچی آواز سے ادھر نے کہا دلیل کیا ہے اُس نے کہا ترمزی میں حدیث موجود ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآہ غیر المغزوب علیہ و لالظالی قال آمین ممتبہ سوتہ ہو میں نے اللہ کے پیغمبر کو سنا حضور نے نماز پڑھائی غیر المغزوب علیہ و لالظالیم پڑھا پھر اللہ کے پیغمبر نے آمین فرمایا اور نبی اونچی آواز سے فرمایا آپ نے مجھ سے پوچھا آمین آہستہ یا اونچی آواز سے میں نے کہا آمین آہستہ کہنے چاہیے آپ نے بوچھا دلیل کیا ہے میں نے کہا جامع ترمزی میں اسی کتاب میں حدیث موجود ہے بوچھا یہ رابی کون ہے میں نے کہا وہی رابی بائل بن حجر ہے رضی اللہ عنہ وہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر نے غیر المغزوب علیہ و لالظالیم پڑھا پھر پیغمبر نے آمین فرمایا اور پھر پیغمبر نے آمین بھی آہستہ پڑھی ہے اب رقوع میں جانے لگے ہیں کہ رات کے بعد رقوع میں جانے لگے تو پوچھا مولی صاحب رقوع میں رفع جدین کرنا چاہیے حضرت کا رقوع میں جانے تو تب بھی کریں رقوع سے اٹھے تو تب بھی کریں آپ نے پوچھا ذریع کیا ہے ایل عدیس مولی صاحب فرمانے لگے جامع ترمزی میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے امام ترمزی فرماتے ہیں انسالی بن انعبی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نبی پاہ سلیم کو دیکھا کہ جب حضور نماز شروع کرتے تو رفع جدین کیا کرتے بغمبر رقوع میں جاتے جب بغمبر رقوع سے صد اٹھاتے جب بغمبر رقوع سے صد اٹھاتے مجھ سے آپ نے پوچھا بغمبر رقوع سے اپنے دو تب بھی نہ کریں آپ نے پوچھا کہ ماؤنگہ دریف کیا ہے میں نے کہا اسی کتاب جامع ترمزی میں دریف موجود ہے بیٹھو اسی کتاب جامع ترمزی میں توجہ اسی کتاب جامع ترمزی میں حدیث موجود ہے میں نے کہا آپ نے پوچھا کونسی میں نے کہا بلہ بن مسعود رضی اللہ ہاں نے وہ فرماتے ہیں اللہ احفرکم بسلام رسول اللہ میں تمہیں اللہ کے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ادھر آپ مجھے دے میری مجمعی پر نظرہ مجھے دے اللہ احفرکم بسلام رسول اللہ حدیث ایسے میں بولی جینا صحابی کا نام کیا ہے عبداللہ میں مسئلہ دلاندوہ سے کیا نام ہے اور ان کے حضرت عبداللہ میں صورت میں نے آپ سے کہا نہ کہ دلائل کی بارش گزائی تمہیں سمجھ نہیں آنا آپ نے دیکھتے رہنا ہے ایک وقت اب آیا میں نے کہا بیان کیلئے گیا مجھے ایک ساتھ نے کہا جو مولانا بیان رکاڑ پر آگا ہے میں نے کہا جب اٹھرالے تھے دیکھوں میں نے تیپ رکھتے بیان رکاڑ پر آنا میں نے بیان کیا بیان کے بعد فارق ہوا میں نے کہا بتا کہ کسر رکاڑ ہوگی کہتا ہے یہ نہیں میں نے کہا کیوں ہم دا سوا دینا ہے میں کیسر بدلنے گول گیا جیب چلکینی میں سنتا رہا مجھے مزا اتنا آراد تھا کہ میں نے کیسر بھی بدلنے کو سجھ لگی بس سنتا ہی رہا میں نے کہا چلیں سنتے رہیں اب تو ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو میں آڈیو میں آپ اس کو بعد میں دلائل سے توجہ رکھنا آپ نے مجھ سے پوچھا جمال رکوب کے رفل یدین کرنا چاہیے میں نے کہا رکوب میں جائیں تب بھی نہ کریں رکوب سے تب بھی نہ کریں آپ نے پوچھا دلیل کیا ہے میں نے کہا دلیل جامی ترمزی میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ علیہ مصعود رضی اللہ انہوں ارشاد فرماتے ہیں اللہ اخبرہ کم بسلام رسول اللہ کیا تمہیں پیغمبر کی نماز نہ دکھا جاؤ کہتے ہیں سممہ حضرت جامیتوں میں پیغمبر کی نماز نہ دکھاؤ کہتے ہیں سممہ قاما وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ کے دکھانے لکھے سوارفہ یدین اول مردہ انہوں نے شروع میں رفو جدین کیا پھر پوری نماز میں رفو جدین نہیں کیا میں نے کہا میرے پاس بھی دلیل موجود ہے آپ نے اس سے پوچھا تمہارا جب تشہد پڑے املی ہلانی چاہیے گئنے حضرت جامیتوں میں حضرت جامیتوں میں موجود ہے حضرت جامیتوں میں موجود ہے حضرت جامیتوں میں موجود ہے آپ نے پوچھا راوی کا نام کیا ہے کہتے ہیں روائن بن حجر رضی اللہ عنہ ہو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر اتا ہی آتو گیٹھے سمہ قبل اس نتینے میں تصابی ہیں نبی پاک نے